تحفیل یہ اساسوں میں چھپائے یہ کاروائی عدالتوں میں جانے کے بعد نوبت تاہیات نا اہلی تک بھی پہنچ سکتی ہے مریم نواز نے عمران خان کو گرفتار کر کے لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے کا مطالبہ کر دیا کہا قوم کی امانت کروڑوں روپے میں بیچ کر کھا جاتے ہیں اس کے بعد جھوٹ بولتے ہیں چور کو سزا ملی ہے جو کہ ملی جائیے تھی جتنی بڑی چوری ہے اس کی سزا صرف نا اہلی پر ختم نہیں ہونی چاہیے آج صداقت اور امانت کا بت پاش پاش ہو گیا اب قانون سے نہ لڑے گولیاں اور ڈنڈے نہ چلائیں قانون کے سامنے سر جھکائیں وزیراعظم شہباز شریف نے تنقید کے ساتھ مشورہ بھی دے دیا مریم اورنزیب بولی طاقتور فورن فنڈڈ فتنہ بلاخر قانون کے نیچے آگیا اب ملک خوشحال ہوگا وزیر دفاع خاجہ عصف بولے جھوٹ بولنے پر اگر سینگ نکلتے تو عمران خان کے سر پر بارہ سینگ ہوتے عساق دار نے رد عمل میں کہا انہا لیلہ ہی بائنہا لیہ راجعون وزیر قانون آزم نظیر طارر نے دعویٰ کیا عمران خان پانچ سال کے لیے نا اہل ہوئے جو میٹیریل ایویڈنس ہے وہ دستاویزی ہے اس کیس میں کوئی زبانی بات نہیں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی گئی اور ان کو ویریفائی کرنے کے بعد آئین پاکستان کے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے تحت انہیں کرپٹ پریکسز میں ملوث پایا گیا اور الیکشن کمیشن نے انہیں پانچ سال کے لیے ناہل قرار دیا عمران خان کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان بولے جبکہ اس عدالت جائے گا تو ایک چیز بھی غیر قانونی نہیں نکلے گی عمران خان نے الزام لگایا انہیں پہلے ہی فیصلے کا معلوم تھا پارٹی کو بتا دیا تھا مجھے ناہل کر دیا جائے گا عصد عمر بولے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا ہائی کورٹ فیصلے کو اڑا کر رکھ دے گا فواد چوتری کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے شرمناک فیصلہ کیا موسیقی ثابت ہوئی چوری پھر بھی سینہ زوری عمران خان کی ناہلی کا فیصلہ آیا کھلاڑیوں کو جو شایع سڑکوں پر آئے مگر بہت کم آئے جو آئے وہ بھی فساد پر اتر آئے جلاو گھراو کرنے لگے اسلام آباد میں پر تشدد احتجاج ٹائروں کو آگ لگا دی رکاوٹیں کھڑی کر دی ٹرافیک کی روانی شدید متاثر پولیس پر پتھراو کیا پولیس نے بھی آنسو گیس کی شیلنگ کی جن لوگوں نے احتجاج کیا شہریوں سے بدتمیزی لاہور میں فیروزپر روڈ پر غریب رکشہ ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنا دیا پر ا association پر اچھون پر اچھون پر واق کنیر پروگرس. As a result, پاکستان can now more effectively tackle money laundering and terrorism financing. پاکستان کی بڑی کامیابی فاتف نے پاکستان کا نام Gray List سے نکال دیا. پیرس اجلاس کا علامیہ چاری کر دیا گیا. علامیہ میں کہا کہ پاکستان اب سخت نگرانی کے عامل کے تابع نہیں رہا. پاکستان نے money laundering اور terror financing کے خلاف موثر پیشرفت کی مزید کام کرتا رہے گا. علامیہ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان نے مجموعی طور پر 34 مقار اور deadline سے پہلے action plan پر کامیابی سے عامل کیا. صدر عارف الوی اور وزیراعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارک بات. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا دنیا نے انصداد دہشتگردی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کر لیا. پاکستان کو ملنے والی کامیابی میں آرمی چیف نے کلیدی کردار ادا کیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا پاکستان زندہ باد کا نعرہ وزیر مملکت خارجہ ہینا ربانی کھر کہتی ہیں. پچھلے چار سال پاکستان کے لیے بہت مشکل اور کٹھن رہے. حکومت اور تمام اداروں نے بہترین انداز میں اپنا کام کیا. بہت کم وقت میں ٹارگٹ حاصل کیا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی عوام اور اتحادیوں کو مبارک بات کہا آج پاکستان کو دو خوشخبریاں ایک ساتھ ملی ہیں. قانون کی حکمرانی اور ریاست کی ریٹ قائم ہونے سے ہی آمن اور استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے. آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا قومی سلامتی ورکشپ سے خطاب قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور اقدامات برباد. سپا سالار نے کہا کہ پاکستان کے قومی مفادات کی حفاظت اور ترقی کے لیے متحد رد عمل نا گزیر ہے. پاکستان نے کئی چیلنجز کا سامنا کیا. ہر بار مضبوطی سے سامنے آیا. دشتگردی کے خلاف جنگ ایسی ہی مثال ہے جو پوری قوم کے نقطہ نظر کی وجہ سے کامیاب ہوئی. سلاب اور بارشوں کو ڈھائی ماہ گزر گئے جس کے باوجود نوشہرف ایروز کے علاقے بھریہ روڈ میں منظور کالونی سے پانی نہ نکالا جا سکا. بچے بانسوں اور ڈرموں پر بنی کشتیوں پر سکول جانے پر مجبور. کراچی میں تین ٹرافک حادثات میں چار افراد جان سے گئے. ماری پور روڈ پر ٹرالر نے موٹر سائیکل کو ٹکم مار دی دو نوجوان جان بہاگ. قرنگی جمرا چورنگی کے قریب موٹر سائیکل بے قابو ہو کر پسل گئی. تاہر نامی نوجوان جان بہاگ. سائیٹ میں غنی چورنگی کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہ گیر جان بہاگ. کراچی کے علاقے سپر ہائیوے ہنگورا گوٹ کے قریب پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکووں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. گلستان جوہر میں ڈاکووں کی فائرنگ سے شہری اور بلدیا میں شہری کی فائرنگ سے ڈاکو زخمی. کراچی کے علاقے گلچن اقبال بلوگ دس اے میں ڈیلیبری بوائی کو لوٹنے والے ڈاکو پولیس کو دیکھ کر گھر میں کود گئے. اہل خانہ نے پولیس بلالی وہاں سے بھاگے تو شہریوں کے حتے چڑھ گئے. ایک کو گرفتار کر لیا گیا دو فرار ہو گئے. ملتان در پی ٹی آئی رہنما شیز ساہر حمید قریشی کا قاتل بچمن کا دوست نکلا. پولیس نے ایک ہفتے قبر ہونے والی قتل کی واردات میں ملوث چودری حارس سمیت دو ملزمان کو حراست ملے لیا. ملزم حارس شیخ تائے کی سیکیورٹی کمپنی میں ملازم تھا. مقتول سے رکم و دھار لے رکھی تھی. جہلم میں شادی کی تقریب کے دوران سٹیج گر گیا. سٹیج پر معروف گلوکار عارف لوہار پرفارم کر رہے تھے. حادثے کے نتیجے میں چھے افراد زخمی ہوئے سٹیج گرنے کی ویڈیو منظر عام پر آگئی. سٹیج وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے گرا. پاکستان ٹیم ٹی ٹوینٹی کی زبردست ٹیم کپل دیو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیم وولک اپ جیت کر اگلے روز پاکستان سے کھیلے تو پاکستان اسے بھی ہرا دے گا. سمارے اے بی پی کے درمیان پاک بھارت دنگل کی ٹرانسمیشن شاہدہ فریدی نے شاہین اور پانڈیا کو میچ وینر قرار دیا کپل دیو کا بھی اتفاق. پارازن کیا جائے تو آئی تنک کہ لاسٹ اگر کچھ عرصہ سکے سے دیکھے جائے کہ شاہین کی جو پرفارمس ہیں وہ بڑی آؤت سٹینڈنگ پرفارمسز رہی ہیں اس لڑکے کی. فریدی بہت ہی بڑی گیند بازی کر رہے ہیں جب بھی ان کو موقع ملا ہے. اگر میں تو تولنا بھی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پر شامی ابھی کرکٹ کھیلے نہیں ہیں اتنا. اور وہاں پر جب بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے گین بازی کی بڑا مقابلہ بڑی تیاری کون پڑے گا کس پر بھاری آئی سی سی ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کا آغاز آج سے ہو رہا ہے آج دو میچز گروپ ون کی ٹیموں کے درمیان کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں میزبان ملک آسٹریلیا نیوزلینڈ کے مدد مقابل ہوگا دوسرے میچ میں انگلینڈ کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا پاکستان اور بھارت کل لامنے سامنے ہوں گے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں بڑا اپسٹ دو مرتبہ کی چیمپئن ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا آرل نے نو مکٹو سے شکست دیکھا سوپو چولف کیلئے کالفائی کر لیا زمبابوے بھی سکوٹلینڈ کو ہرا کر پہلی بار اگلے مرحل میں پہنچ گیا زمبابوے بھی سکوٹلینڈ کو پہنچ گیزی به اور سعودی دارالحکومت میں تیسرے ریاض سیزن کا آغاز رنگا رنگ افتتاہی تقریب میں غیر ملکی فنکاروں نے شاندار پرفارمنس دی ڈرون کیمرو نے آسمان میں رنگ بکھیرے افتتاہی تقریب میں سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کی بڑی اتعداد نے شرکت کی